آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو ایک پرنٹر دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں پرنٹ کے اوپر نا فالتو ایسے لائننگ آ رہی ہے جیسے کیسے لگتا ہے کہ گراؤنڈ کی لائننگ آ رہی ہے یہ جو فالتو فالتو سی لائننگ ہے یہ آتی ہے زیادہ تر جو سکینر کا جو شیشہ ہوتا ہے زیادہ تر جو اٹھاون میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اٹھاون کے در جو یہ شیشہ ہے سکینر کے جو شیشہ ہیں یہ اگر گندے ہو جائیں چاہے ایڈی ایف کے ہوں چ کو اس کے ہوں کیا نام ہے کہ جو یہ سکینر نیچے والا ہوتا ہے جو جولا لیتا ہے اس کیا سکینر کے شیشہ ان گر گندے ہو تو اپدر بھی جائے اس مصلاوز آتا ہے تو اس کو کلین کرنے کے لئے یہ شورٹکٹ طریقہ ہے اس کو کلین کرنے کے لئے آپ نے یہ شیشہ کے اوپر تھوڑا تھوڑا فرائے کرنا ہے اور پرٹرول گرانے کے بعد جائے آپ compartment اس کو جائے یہاں سے اتار لینا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ شیشے کو آپ نے اتارنا ہے تو اس کے اوپر جو وائٹ کلر کے سٹیکر ہے یہ نہیں خراب ہونے جائے ٹھیک ہے ان کو آپ نے باحفاظت جائے وہ سیف طریقے سے نکالنا ہے اور میں پہلے یہ ایسے گرا رہا تھا کیا نام اس کا جو پٹرول ہے لیکن وہ سے گر نہیں رہا تھا تو یہ سرینجی میں ڈال کے پٹرول ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو ایسا ایسا جائے وہ اس کے اندر جذب ہو رہا ہے جیسے جذب ہو رہا ہے یہ شیشہ یہ نیچے سے جائے وہ اکھڑنا شروع ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا کہ جب بھی آپ کی مشین کے اندر جو یہ لائننگ آ رہی ہو تو آپ نے بھی اس چھوٹے شیشے کے اوپر پٹرول گرانا ہے اور پٹرول گرانے کے بعد جائے وہ آپ نے لینا ہے کیا نام ہے جی ٹیسٹر کے ساتھ جائے وہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں لوئے والا فٹو آب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے جائے وہ اپنے شیشے کو جائے وہ تار کے یہیں سے جائے وہ نیچے والے سکینر کو جائے وہ اپنے صاف کر دینا ہے اچھای اس کے پرنٹ کے اوپر جائے وہ ایک اور لائن آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ نا بہت زیادہ تیز ہے لائنن وہ ٹرام کے اوپر بھی نشان ہے اور اس کے بعد کہنام ہے اس کا جو اس کا جو ہیٹر رولر ہے اس کے اوپر بھی نشان ہے تو یہ آپ نے نہیں کہنا کہ جب پرنٹ نکلے تو آپ کہے گا یہ لائن تو اس کی تھی بلکہ اس کے گرانڈ بھی تھوڑی چھوڑی سی آ رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا کہ جب بھی گراؤنٹ آئے تو ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ اس کا سکینر جو جولا لیتا ہے نیچے والا سکینر یہ آپ نے فرسٹر سکینر جو ہے وہ یہ ایک دفعہ آپ نے لازمی صاف کرنا جس طرح یہ میں صاف کر رہا ہوں اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب بھی یہ گراؤنٹ آتی ہے اٹھاون مشین میں تو یہ کیا نام ہے کہ ایڈی ایف سے بھی آتی ہے جب ہم ایڈی ایف سے پرنٹ لیتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ لائن آتی ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا سکینر ہے اس کی وجہ سے بھی پرنٹ کے اوپر جائے وہ لائن ہی گانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے کلین کرنا ہے آپ نے سکینر کو صاف کرنا ہے اور صاف کرنے کے بعد جائے وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں پرنٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جائے وہ نیچے سے پرنٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں اور باقی جو نیچے سے اس کا جو ڈرام کے اوپر شان ہے لائن ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں تو یہاں سے جب آپ نے اس کے اوپر ج اب شیشہ صاف کرنے کے بعد یہاں پہ لگانے تو جیتنی بھی یہ گندی مطلب ٹیپ ہوں گے نیچے جو ویسٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے الفی کے ساتھ چپکا دینا ہے اس کو ایسے اور یاد رکھیں کہ شیشہ آپ نے ٹوٹنا نہیں ہے اگر گلتی سے آپ سے ٹوٹ جائے تو پھر جائے وہ آپ نے اس کے اوپر جو یہ وائٹ کلر کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں جب آپ نے بزار سے نیا شیشہ لینا ہے اگر ٹوٹ جائے تو وہی جو شیشہ کے اوپر جائے وہ آپ نے اس طرح کے یہ والے سٹیکر جائے وہ آپ نے لازمی لگانے ہیں اگر جی آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کے سکینر کی ارجسمنٹ جائے وہ صحیح سے ہوگی نہیں بعض قرآن کیا ہوتا ہے کہ اکثر بھائی جائے وہ شیشہ کھول تو لیتے ہیں لیکن اگر وہ توڑ لیں تو ان سے پھر جائے وہ بعد میں ارجسٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو وائٹ کلر کے سٹیکر ہیں وہ ان کی وجہ سے جائے وہ سکینر کی حد تک آکے جائے وہ انہوں نے رکھنا ہوتا ہے تو وہ اگر نہیں لگاؤ گے تو وہ ایسے ہی ہوگا تو ابھی جائے وہ جس کے جی میں انہیں صاف کر رہی ہیں ابھی جی آپ کو میں ایک دفعہ پرینٹ اور ریپیٹ کر دوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ گرونڈ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی یہ ایک جو موٹی لائن ہے بلے کلر کی یہ تو ان کے ڈرام کے اوپر ہے اور ایک کپر رولر کی لائن ہے لیکن باقی جائے وہ یہ پرینٹ کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی گرونڈ آ رہی ہے تو ابھی یہ مشین آنا ہو رہی ہے آنا ہو کر جب ہوتی ہے تو میں آپ کو جائے وہ نکے دکھا دیتا ہوں تو شیشے کو آپ نے جائے وہ دیان سے اتارنا ہے زیادہ تر جو کیس ہے وہ بھائی جائے وہ شیشہ توڑی لیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اتارنے کے لیے جائے وہ آپ نے کیا نام ہے کہ اس کا جو آپ کا پٹرول ہے پٹرول کے ساتھ آپ نے اس کو اتارنا ہے اگر آپ پٹرولی سے اوپر تھوڑا تھوڑا گرائیں گے تو یہ ایزی آسانی سے جائے وہ اتار جائے گا اور یہاں سے شیشہ صاف کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا مطلب سکینر کھولتے ہو تو کہنا میں کہ ایڈی ایف کی جو سٹریپیں ہوتی ہیں اور ایڈی ایف کا کنیکشن وغیرہ جو ہم اتارتے ہیں تو اس کو اتارنے کے بعد جائے وہ ان کے سٹریپ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ خراب ہو جاتی ہیں اس کے لئے اس کو پورے ایڈی ایف کے پورے شیشہ یا پورا سکینر کھولنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ یہ شارٹ کٹ طریقے سے یہی سے آپ سکینر سواف کر سکتے ہیں اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ ہو گیا جی مشین ریڈی اور اب آپ کو کپی کر کے لکھا دیتا ہوں اور یاد رکھیں کہ جو بریکل کی لائن ہے وہ ان کے درام کے اوپر بھی ہے وہ میں مشین کے ویڈیو کے جو اینڈ پر ہے وہ میں مشین میں سے اوپن کر کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں مشین ہوگی ریڈی ابھی جو ہے وہ کپی میں کپی نکال کے پرنٹ نکال کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اچھا یہ ویسے ابھی جو ہے وہ ہم یو ایس بی سے ایک پرنٹ لے رہے ہیں وہ تو خیر سکینر سے نہیں آئے گا لیکن وہ یو ایس بی والا پرنٹ ہے یہ یو ایس بی سے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو دوسرے پرنٹ بھی نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ اولا پرنٹ ہم رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پرنٹ لے کے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ جو لائن آ رہی ہے یہ آ رہی ہے جی آپ کے ٹرام کے اوپر ان کے ٹرام کے اوپر نشان ہے اس کی لائن ہے وہ بھی میں آپ کو مشین میں سے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ پرول اور ٹرامی نوٹ اور امید کرتا ہوں جو بات آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہوتا میرے کمنٹس میں میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے مجھ سے کوئی بھی مشین کے بارے میں جائے وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ ٹرامی نوٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں ایک لائن ہے ایک لائن جائے وہ اس کے آ رہی ہیں تو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ